اسلام علیکم and good morning to you all امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں ہوں آپ کی ہو سونیا راو اور آپ دیکھ رہے ہیں morning masala جی ہماری پروگرام میں شرکت کے لیے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں میں نمبر آپ کو بتاتی چلوں 042-35917240 اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ای میل کرنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے mm at the rate of news1tv.tv اچھا جی پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے thought of the day کی جی thought of the day یہ ہے کہ غلط فہمی پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ غلط فہمی ایسا وہم ہے جو باہمی تعلقات کو نقصان پہنچاتا ہے اور پیارے رشتوں میں ایسی خلیج پیدا کر دیتا ہے جسے عبور کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے حقیقت ہے یقیناً ایسا ہی ہے ایک غلط فہمی کی وجہ سے اتنے رشتے ناتے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کبھی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے جو بھی بات ہو گئی ہے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ جی بیٹھ کر مسئلوں کا حل نکالیں اور بات چیت کے ذریعے یہ چیز جانچیں کہ اصل میں وجہ کیا ہوئی جو غلط فہمی ہوئی ہے غلط فہمی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بیٹھ کر بات کریں اتنے آپ کے رشتے ہوتے ہیں بہت سے آپ کے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ کی نرازگی ہو جاتی ہے زندگی اتنے سالوں کا ساتھ ہوتا ہے اور چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے وہ ساتھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ کے جو مراسم ہیں پہلے جیسے نہ رہیں تو آپ پلیز اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں یہی تھی ہماری thought of the day اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے نیوز اینڈ ویوز جی نیوز اینڈ ویوز میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں آمنہ علفت صاحبہ جو کہ ایم پی اے ہیں مسلمی کاف کے ساتھ ہوتی ہیں کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے اور مارننگ مسالہ میں میں بھی بہت ساری چٹپٹی چٹنی سیاسی باتوں کے ساتھ آدھر ہوں اور صبح اس وقت میں گھر میں بیٹھی بھی خواتی جو ہیں وہ بہت انجوائی بھی کریں گے ہماری باتوں کو اور بہت سارے حقائق بھی ہم ڈسکس کریں گے بہت سارے حقائق آج بلکہ میں بتاتی چلوں کہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب اسملی میں میڈیا کے خلاف جو قراردہ پیش کی جانے والی قراردہ جو تھی مسلمی لیگ نواز گروپ میں سیاسی کشمکش ہو گئی اس کے بعد سے جو قراردہ جو پیش کی گئی تھی ٹھیک ہے اب نون لیگ کے چالس عراقین اسملی نے مستی خیل کے خلاف کاروائی کرنے پر اسطیفوں کی دھمکی بھی دی ہے اور جی پنجاب اسملی میں مستی خیل کی آمد پر وزیراعلا مستی خیل کے نارے بازی اور پھر نون لیگ کے قائد جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ جی نکال پھیکو کیا چل رہا ہے دیکھیں یہی دیکھیں نا یہ آج اتنی اویرنس ہے اور میڈیا لمح بلمح جو ہے وہ کہانی دکھا رہا ہے اور کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ کسی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہے اور عوام ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے قائد جو ہے نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں کہ مستی خیل کو نکال بھار پھیکے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اور جب وہ کل اسملی میں تشریف لاتے ہیں تو ان کا والے ہانہ استقبال کیا جاتا ہے ان کو وہی ان کے نون لیگ کے جو باقی ساتھی ہیں میمبران اسملی ہیں وہ انہیں ویلکم کرتے ہوئے نارے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قدم بڑھا ہوں مستی خیل ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ بڑے ہیں آداب اور تسلیمات کر رہے ہیں اور اس طریقے سے جیسے کسی لیڈر آنسر کرتا ہے ویسے وہ کرتے ہوئے تشریف فرما ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اس سے آپ کیا سمجھ میں آ رہے ہیں کیا یہ لیڈرشپ کے کہنے میں نہیں رہے یا یہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کہ انہوں نے کہا ہے کہ باہر نکال پھینکے اور یہ سارے کے سارے کٹھے ہو گئے اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بغاوت ہو گئی ہے بغاوت کر دی ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیا مسئلہ کیا حاصل در حقیقت در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ باکھلا ہٹ کا شکار ہے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا مینجمنٹ نہیں ہے اور پھر انہوں نے جو باکھلا ہٹ میں آ کے اور اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک میڈیا کے ساتھ پھڑ ڈالیا اب میڈیا کو جو کچھ پروائیڈ کریں گے میڈیا وہ ہی دکھائے گا میں جو کچھ بولوں گی یا آپ کو کہوں گی وہ ہی آپ نے دکھانا ہے اب یہ جو ایشوز کھڑے کرتے ہیں بلا بجا میں اب سب سے اہم آج کا ایشو انہوں نے یہ بنا دیا روٹی کپڑا مکان روزگار ہر چیز کو بالا اطاق رکھ کے سب سے ایمپورٹنٹ وصلہ کیا ہے جالی ڈگریان جبکہ ملک پہ اتنی بہرانی کیفیت ہے تو اس کے اوپر اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ جیسے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا تو یہاں سے دودھ اور شہد کی دہریں نکل آئیں گی اور اللہ جانے ہر ایک کو روزگار مل جائے گا پاکستان کے حالات بدل جائیں گے جبکہ ہونا کیا ہے یہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی نالائکیاں ان سے گورننس نہیں ہو رہی ان سے ملک نہیں چل رہا یہ گھبرات اور باکھلات میں انہوں نے جو ہزارہ میں کیا اور وہی حرکت انہوں نے میڈیا کے ساتھ کی اور اس میں انہوں نے اپنی طرف سے بڑی سادش کی تھی کہ یہ شاید کافلی کو بیچ میں کلب کر لیں گے لیکن وہ بے نقاب ہو گیا پتہ چل گیا کہ جناب یہ زبزستی حویر اگرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو وہ جوتے پڑے وہ جوتے پڑے اور میڈیا سے بھی ضلیل ہو رہے اور اپوزیشن بھی اب ان کے ساتھ نے بڑھ رہی ہے ٹھیک یہاں پر ہم کال لیتے ہیں ہیلو اس اللہ علیکم اللہ علیکم السلام زبیر بات کر رہا ہوں پڑا چی سے کیا حال ہے زبیر الحمدللہ شہریت سے جی فرماییے کا اچھا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج کل کی یہ میڈیا کے حوالے سے یہ نوی رکی کام کر رہی ہے کہ میں یہاں بیٹے میں سیاستان ان سے کاؤں گا نوی ملکو میسے کے دے ہیں اسمبلے میں ہوتی ہے کہ عوام بیورپوک نہیں ہے عوام کی آنکھوں میں میچے نادہ لیا ہے یہ کیا بیان دے رہے ہیں کہ بھی ایک تین جو ہے پور ایک پارلیمنٹ جو ہے ملکو مونلک کی حکومت پوری ان کے خلاف ایگر کھلتی ہے پھر ان کے قائد کہتے ہیں کہ میں تم میڈیا کے ساتھ ہوں بہتر یہ ایسا دورہ میں آرہ ہے یا کہ آپ لائے نا اور لائے تو آپ ایک شاپ کرے کے پھر گلتی ہوئی ہے یہ کہہ کہ مستی کھیل کے کلا ہر آپ کی میں تاریوائی کر دی ہے تو شہبہ شریف صاحب کے قناب کی دی ہے شہبہ شریف صاحب کو ہم بیٹھے ہیں ان کی مرضی کے بغیر پر اندہ پر بھی نہیں مار سکتا پنجہ بھی گئی ہے یہ ہمیں پتہ ہے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتیوں دیکھیں اب میڈیا والوں سے بھی میں کہوں گا دیکھیں یہ پچھلے تین جن سے یہ لڑائی لڑی چل رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی تھوڑا عوام کیلئے بھی بھی بات کرے گا ہماری اوٹی بجلی پانی یہ مسئلے کے خطاب ہوگے ہیں جب آپ لوگ سب لوگ یہ مسئلے لے کے بیٹھ گئے آپ لوگ لیڑھتے ہیں کبھی عجزیہ کے لڑائی میں آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں پسکے دو سال سے کبھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل اسیو کے اوپر آئے ہیں ہم آپ لوگوں سے بہت باراز ہوگی صحیح یہ ہماری اسیو ہو رہی ہیں تو یہ تو بڑے دوڑوں کے لڑائی پسکے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں زبیر بہت شکریہ اسی پر بات ہو رہی تھی بہت شکریہ آپ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اصل در حقیقت ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے مسائل جو روٹی کپڑا مکان کے دعوے کیے ہوئے ہیں وہ وعدے جو کیے ہوئے ہیں وہ وفاہوں وہ وفاہوں دیکھیں نا حالت یہ ہے کہ ہر طرف بہرانی کیفیت ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے روزگار نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ لوگوں کو سب کچھ بنیازی ضروریات فراہم کرنے میں بلکل ناکام ہو چکی ہے اب یہ اپنی کتاہیوں پہ اور اپنی کمزوریوں پہ مطلب پردہ ڈالنے کے لیے یا اصل ایشوز کو دوانے کے لیے نون ایشوز کو کھڑا کر کے تو ان کے اوپر چیخم دھار مچاتے ہیں اور وہی انہوں نے یہ کیا کہ میڈیا کے اوپر چڑھ دوڑیں اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میڈیا آج اتنا آزاد ہے اور سیکڑو چینل اس وقت چل رہے ہیں اتنے اخبارات چل رہے ہیں اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہی میڈیا تھا جب انہوں نے یہاں سے ریلی نکالی اور انہوں نے کہا کہ ہم یوڈیشری کو آزاد کرائیں گے اور انصاف مہیا کریں گے تو یہی میڈیا تھا جو لمح با لمح ان کو سپورٹ کر رہا تھا اور لے کے چل رہا تھا اس وقت تو میڈیا بہت اچھا تھا جب میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا ان کی ان کے آنے جانے دکھا رہا تھا اس وقت تو میڈیا ٹھیک تھا اب بھی میڈیا وہی کر رہا ہے جو اس وقت کر رہا تھا اب بھی میڈیا جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے جو ان سے حکومت نہیں چلی جو ان سے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے جو ان سے لوگوں کے روزگار ہاتھ سے جا رہے ہیں معاشری بہران کا شکار ہے سرپلس سوبہ جو ہے چودی پرویز لائی جس وقت اس سوبے کو چھوڑ کے گئے تھے تو یہ سرپلس تھا آج وہ ڈیفالٹر سوبہ ہے جب میڈیا یہ چیزیں دکھاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی میڈیا برا ہے آج میڈیا برا ہو گیا ہے اور پھر انہوں نے جو ڈگریوں کے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا میڈیا کو کون سورس کون ہے یہ لوگ خود میڈیا کو پروائیڈ کر رہے ہیں ساری خبریں یہ خود ڈگریوں کے ایشیوز کو لا لا کے میڈیا کو دے رہے ہیں اوپر سے میڈیا کو آپ دے بھی خود رہے ہیں اور چیخ بھی میڈیا کے خلاف خود رہے ہیں بتا ہے ان کے ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی بلکل یہاں پر ہم ایک اور کال لیتے ہیں ہیلو سالیکم ہیلو سالیکم ہیلو میڈم سوالیکم والیکم السلام جی ایوب صاحب کیا حال ہے آپ کا جی کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک ٹھیک الحمدللہ جی فرمائیے گا جی میڈم میں اسے دو سال پوچھنا جارہوں جی ایک ٹو ایٹین امیلمنٹ کے بارے میں ایک ٹیٹین امیلمنٹ میں یہ سات چیز دکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بس پاٹی کا سربراہ یہ کہے کہ ہمارے جوئی ارکان آپ سے گوڑے کے طور پر خریدے ہیں واپس کرے تو وہ لازمی ہے ان کو کہ وہ ان کے ارکان کو ان کو واپس کرے لیکن ابھی تک چودری شجاعت حسین صاحب نے یہ مطالبہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا دوسرا میں آپ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو لارکانہ میں واقعہ پیش آیا وہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ یہ جائلیت کے دور میں ہی ہوتا تھا لیکن کل سب میں دیکھا لیکن مجھے اصطور کی بات ہے کہ کسی خواتین نے اس واقعے کو نہیں فائے کل کا جو واقعہ اصلا شرمناک تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائلیت میں بھی لوگوں کے کام نہیں ہوتا تو وہ لوگ کھڑے سمجھا دیکھیں اور تمہیں اپنے بھول کی پیل ازیر کے شہر کے اندر یہ چاریز سال میں پیل ازیر ہے کیا کیا لاکہ نام ہے مجھے تو سمجھ نہیں پڑتی یہ جائلیت کے دور ہے آپ پیپلز باتی کے بورگی سہید درجوانی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لیاری میں دیکھو اور لارکالا میں دیکھیں اور شرم کریں آمال اوپر کہ یہ پیپلز باتی کے دور سہید لوگی کاراچی میں دیکھے ہوتی ان کی کیا کیا ہوتا ہے اور اس سے ایک دن پہلے شکاربول کے اندر سبسا ہی ساتھ میں ایک دن مارے کے سبسا ہی ساتھی انہوں نے کہا کہ جو بھی فلور کراسنگ کے مجرم ہیں انہیں واپس مانگا جائے گا